موسیقی موسیقی انشاءاللہ کامیابی ملے گی بس یہ ہی تھا کہ جب میں نے کام اپنا کام سٹارٹ کیا تھا تو جہاں بہت سارے لوگ مجھے سپورٹ کرنے والے تھے وہاں تھوڑے سے ایسے بھی تھے یہ کیا کرے گی بہت سارے لوگوں نے کیا تو تھوڑی سی ہمت بھی ہار دی تھی لیکن میرے وہی ہزبن ہزبن نے مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے جب آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ کچھ کر کے دکھائیں آپ اپنا ویسٹ نہیں کریں جب آپ کو ایک چیز آتی ہے آپ کو ایک ٹیلنٹ ہے تو اس کو دنیا کے سامنے لیا اور مجھے بہت شوق تھا کہ میرا ٹیلنٹ سب کے سامنے آئے دنیا کے سامنے آئے تو بس یہی سوچ کے بس وہی تھا تھوڑا سا کہ تھوڑا سا میں دیس آرٹ ہو گئی تھی پیر تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گے یہ تھا کہ باتوں سے میں جاتی ہوں کہ تھوڑا سا نا سب بھی ایسے بول رہے ہیں لیکن یہ کہ ہزبینڈ نے سپورٹ کیا میں پھر سے میرا جو ہے ہونسلے بلند ہوئے میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے نہیں رکنا نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر شادی ہوتی ہے گھر میں جیسے کہ تو میجر آپ ایونٹس ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں آپ اپنے کیوں کہ ایونٹس اتنے سارے ہوتے تو آپ گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتی ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ظاہرے گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے سب کی توقعات ہوتی ہیں میرے ساتھ ابھی بھی گھر میں ہماری ویڈنگ کا شادی کا بچھی کی تو سب کے ڈریسز وغیرہ میں ہی ڈیزائن کر رہی ہوں برائیڈل بھی اور سارے جو بھی تیاری ہیں کی ہیں سب کے ڈریسز کی وہ میں نہیں تیاری بینش اگر فرض کریں آپ اپنا ڈیزائن کریں گھر کا اور سم ٹائم پر آپ کو برڈن آف ورک آجاتا ہے یعنی تین چار آرڈرز آجاتا ہے جو اسی ٹائم پر دینے ہیں تو پھر بینش کیسے مینش کیتی ہے ہزبن کو بھی لگاتی اس پر رنگ وانگ آپ کریں مراتے ہیں نہیں نہیں میں اکیلی نہیں ہوں میری پوری ٹیم میرے ساتھ کام کری نہیں نہیں میں گھر کی بات کرو ٹیم کو کام کری گھر پر سے کسی کو لگاتی ہیں ساتھ کے نہیں اس کا مجھے سکیچ بنا کر دیں ہزبن کو بولتی چلیں اس میں گرین کلر کریں میں نے گرین ڈالنا ہے گاؤن یا یہ جو بھی ہے اور سب سے پہلی بات میں سکیچ نہیں بناتی میں مائنڈ میں سکیچ بناتی ہوں اچھا اور مائنڈ میں سکیچ بنا کے اور بناتے بناتے ڈیزائن اگر مطلب خود سے مجھے دیزائن تیار کرنا ہوں تو میں دیزائن میں چینجنگ بھی کر دیتی جب سمجھاتی ہوں کہ یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے تو یہ ایسے کرنا ہے میں سکیچ میں پیپر پہ تیار نہیں کرتی میں سکیچ بناتی بڑی زبردست بات ہے کہ ہمارا دیزائن تو چوری ہی نہیں ہو سکتا کیا کلر کمبینیشن رکھنا ہے اس کے اوپر کیا دیزائنگ ہونی چاہیے کیا کام ہونا چاہیے وہ سب میرے مائنڈ میں ہوتا ہے میرے آگے ایک تصویر چل رہی ہوتی ہے کہ یہ سب مجھے بنوانا ہے یہ سب میرے سامنے آنے زبردست زبردست اور جی جی امیر آپ بتائیے کہ آپ کی لائف کا کوئی باقیہ جسے ہم دیکھیں کیونکہ یہ پرگرام بیسکلی سیچ دینے کے لیے سبب دینے کے لیے بتائیے میں کیونکہ کراچی جائے میں بسکلی لہور سے بھلاوں کر جان میں کراچی آیا تو یہ اپنا شوگر میں اس کا کام کرنے 2007 میں تو مجھے گیٹ سے بار یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رستے کہاں جاتے ہیں صحیح تو اس میں سمٹائنس بلیگ پرے 5 کلو میٹر کے رستہ تھا وہ میں 45 میٹس میں کرتا تھا کیونکہ ذہر آگے بیچ ہوتا تھا تو میرے 2-3 جو پیر تبا ہو گئے کیونکہ مجھے موسٹلی یہاں پر ٹریفک اتنی ہے پیدل چلتے تھے تو میں اپنی گاڑی لگا کے دو تین جو شوگر میں اس کے ہیڈ آفیسز میں میں پیدل وارک کر کے جاتا تھا صحیح تو اس میں میرے within 6 months کوئی 4 چوز کے پیر میں یاد ہیں جو ٹوٹ گئے تھے صحیح اور ظاہرہ نیا میں میں نے کام سٹارٹ یہ تھا تو مجھے کوئی جانتا بھی تھا مجھے کام بھی نہیں ملا اور 1st year میں تو یہ تھا کہ میں نے اپنے بلیگ پرنے کے پاکٹ سے ہی لگایا ایک طور minimum resources تھے تو بہت ہوتا تھا پھر جو کئی لوگ جانے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ چھوڑو کچھ اور کرو کر ٹائم بیسٹ کر رہے ہو اور مطلب وقز آیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہی تھا کہ نہیں انشاءاللہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ساتھا یہ راستہ اور کرنا ہے فیملی کے لیے کرنا ہے اور دیر لگایا اس میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رات پکڑا تو پھر بھی سٹھگر لگی دو ڈائی سال لگے لیکن پھر کہ آپ نے ایک پوزیشن پر آگئے اب اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ لیکن اس میں آپ کو لائف تو لگے گوٹ سٹرگل کی نام ہے آپ لینڈ بھی کرتے رہتے ہو سٹرگل کرتے رہتے ہو تو آپ کو کہتا ہے چلتے رہتے ہو اگر آپ سٹرگل لگنا بند کر دو تو آپ اتر ہی روک کی طرح کھڑے جاتے ہو اور آپ کئی ایسے میرے پاس اگزیمپلز ہیں میرے کم بھی ڈیٹرز رہی ہیں جو اس طرح جائنٹس ہے لیکن وہ کہا دی ہم تو بس یہاں آگئے ہیں اب ہم تو ادھر ہی ہیں لیکن جب انہوں نے یہاں سے یہاں نہیں گئے تو اس کے بعد وہ نیچ جانا شروع ہو گئے اس کا اچھے بھی اور خرگوش والی ہے جس طرح ہے کہ اسی طرح بڑے مشہور سیلف فون کمپنی بھی ہے جب سب سے پہلے نکلے دی لیکن اس کے گوزن نے کہا دی ہم ہی ہم ہیں بس انہوں کو یہ کہا کہ اس کو اپگریڈیشن نے کی لیکن بعد میں سیلف فون کمی جا کے اس کو بیٹ کر آگے نکل گئے ہیں سہی سٹرگل جو ہے وہ میرے حساب سے تو آگے لائف ہی چل دی ہیں اور ویسے بھی کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ایسی باتے سے نا ویف تو مووو آن ہاں وہ کہتے ہیں مرد بول نہیں سکتا ہے اچھا بتائیں کنجوس ہیں یا نہیں ہیں نہیں کنجوس نہیں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ دوستو یہاں رہو میں جاتے ہیں فضول خرچ کرتے ہیں کھانے پینے کے حساب سے پوچھو یہ نہیں اللیمیٹیٹی ہے دیکھو مہنت سے کم ہے ٹھیک ہے تمہارا بھی ہے لیکن مہنت ہے بھئی نہیں نہیں فرینڈز پہ جاتے ہیں تو پھر تو خرچ کر دی کر دیتے ہیں پھر تو کر دی ہمارا درہ دوستوں کا بڑا اچھا حساب ہے کہ میرے بیس سال پرانے دوست ہیں جو ایک ہم لوگ گیادرنگ ہیں ایک سویل صاحب ہیں نیک امر صاحب ہیں تم اور ایک کرنل صاحب ہیں میرے دوست سویل صاحب ہیں تو اگر ہمارا بیل بننے لیٹ سے فائیو تھاؤسن تو اس میں یہ چل پہی پندرہ پندرہ سوکڑا چلو جیدے ہوتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر بیڈانی پڑھتا اور ایک خوشی ہوتی کہ ایک بیس سال پرانی ایک ریوائیب ایسی چل رہی ہے تو وہ ایک مزہ ہوتا لیکن ہم لوگ یہی کرتے ہیں ایون کئی دوستوں کی شادی بھی ہوئی ان کو کھانا بھی دیا تو وہ جتنا بیل بننے سب نے مل کے ان کو پیئے گیا تو ہمارے ہمارے تریڈیشن کے لئے یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی بیڈانی پڑھتا ہے یہ لڑکوں میں بیسے ہوتا ہے اچھا میں بچ جاتا ہوں ہر دفعہ کیونکہ لڑکے مانگواتے ہیں گوش اور میں گوش کھاتا نہیں رائی تو میں نے اگر روٹی چائے کے ساتھ کھا لیا دہی کے ساتھ کھا لیا تو پھر آگے پہ تو ہمارے میں یہ ہے کہ جو بیل آگے اس کو بیلٹی پائے جو اتنا اگر 10,000 ڈیوائیڈے بے 10 ہوگا صحیح کھو یا نہ کھو اچھا جی زندگی میں بہت لوگ ہوتے ہیں آپ سے جڑتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں بہن بائی ہوتے ہیں لیکن ان کے علاوہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں بہت قریب ہوتا ہے جس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کی پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ لے کر جا رہے ہو لیکن بڑھ کر بل وہ دے رہتا ہے کہ آپ کو کوئی پوائنٹ آٹ نہ کرے لائف میں کوئی ایسا دوست ہے میری لائف میں کوئی ایسا نہیں ہے لیکن میرے جو حضبین ہیں وہ میرے سب سے پہلے میرے دوست ہیں اس کے بعد میری حضبین ہیں ان کو میری زندگی کی ہر چیز پتا ہوتا ہے سب پتا ہوتا ہے ان کو ساری باتیں اور سب میرے سب سے اچھے دوست بھی میرے ہزبین نہیں نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر دوست کے پاکٹ پر ڈاکر کیونک بیویاں مارتی ہیں ہم مارتی ہیں نہیں مارتی ہیں ہونسلی بات ہے یہ بتا ہے جو ہے نا آبی صاحب سن رہے ہوں آبی صاحب راز میں آپ کے لئے لے رہا ہوں جی بونے نہیں نہیں میں ڈاکی نہیں مارتی میں دڑلے سے لیتی ہوں ان سے مجھے چاہیے اتنے ویسے زبردار جیو میں بلکل میرے بھی ایک دکیتے ہیں کہ آپ کی یہ ایک ٹونک ہوتا ہے ایک ایسا دوست ہوتا ہے آپ کا جس سے آپ اپنا سارا کچھ شیئر کر سکتے ہو ابھی مجھے یاد ہے کہ جب وہ سٹرلنگ کا دور چاہ رہا تھا میرا سیون سیون ایٹ میں تو میرا دوست ہے بڑا اچھا سوہیل جاوید دور میں ہوتا ہے میرے پاس ٹکٹ کی طرف میں میں نے کر لیتے پیسے لیکن میرے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے صحیح بہت اہم ہے اور تب بھی اس سے پیار بھی بہت زیادہ کرتا ہوں کہ اس سے مطلب وہ اس ٹائم میں مجھے کلک کروایا تھا وہ دیٹ اس آسوم ٹائم ہوتا ہے اچھا زندگی میں کیا بننا چاہتے تھے جو نہیں بن سکے لیکن جو ابھی بھی ہے اللہ کا بہت طرح ہے تو کیا آپ بننا چاہتے تھے میں بینک میں جوب کرنا چاہتی تھی لیا میں نے کامرس وغیرہ ہی تھا اس کے حساب سے لیکن پھر میرا جو ہے وہ چینج ہو گیا مائنٹ پھر میری ڈیزائننگ کی طرف جو ہے نا مائنڈ ہو گیا پھر اس کے کورسز وغیرہ کیے اور پھر ماشاءاللہ سے ڈیزائننگ اور میں بہت خوش ہوں اور میں انجوائے کر کے اپنے کام کرتا ہوں صحیح صحیح انجوائے کرتی ہوں اپنے کام کو کرتے کرتے یہ نہیں ہوتا کہ میں تھک جاتی ہوں یا یہ کیوں ہے مسیبت ہے یہ نہیں میں اپنے کام کو انجوائے کرتی ہوں اور انجوائے کر کے اپنا کام کرتے زبطہ زیر آہ اور میرے نانا ائر فورس میں ماشاءاللہ میں نے سرف کیا ہے مجھے آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا صحیح انہیں لمبے تھے گئے کیوں نہیں تو بس دیو ٹو وہی فیملی کے جو پیشر تھے اس بجے سے پھر میں نے اس کو سیکریفیس کیا میں نے کہا نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہاتھ پکڑا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پوچھا دیا پھر بندے نے موڈلنگ کی اوٹنگ کی اس کے بعد بندے نے سانگز کی میں نے سارا غصہ نکال دیا ہاں تو بھر اللہ کے شکر ہے میں نے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت حسان ہے جو بھی اللہ نے کیا اور اللہ بہتر کرتا ہے بلکل میرا دل کرتا ہے بندے کو لیکن ان کو دے کے خوش ہوتا ہوں نہیں انشاءاللہ جب آپ لانلنگ پیشن ویگ کے لیے جائیں گے پھر تو آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں کچھ بھی مستانی فوجی بن کے آلے گا پاکستان کو دیکھیں وہی دیکھیں یہاں پہ بھی جانا ہے ریپریزنٹ آپ نے پاکستان کو دیکھیں پاکستان کو دیکھیں تو انشاءاللہ عمیر صاحب کو ہم دیکھیں گے اچھا مجھے ہی بتائیے گا کہ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں آپ لوگ یا ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس یا اگر نکالتے ہیں تو پھر اس ٹائم میں کیا کرتے ہیں بہت کم نکالتا ہے اپنے لیے ٹائم جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کو دیکھوں اپنے بچوں کو دیکھوں صحیح اور بس گھر کے کاموں میں ہی زیادہ تر ٹائم گزرتا ہے میرا تو آپ کے پاس پہ ٹائم نہیں ہوتا نہیں اپنے لیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اگر خوب تو پھر کیا کرنا پسند کرتی ہیں پھر میں ڈیزائننگ دیکھتی ہوں وہ بھی یہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے ہی سوچتی ہوں اور کچھ کاروبار کے لئے ہم لوگ بھی انسان ہیں مشینے نہیں ہیں صحیح تو میرا عددہ کہ ون ٹو ٹو آورز ڈیلی میں جیم جاؤں صحیح اپنے آپ کے مطلب انرجی پوڑا ماں سے گوست کروں گوست کروں اور یہ ہر بندے کو چاہیے دیکھیں ایک مشین بھی ہوتی نا اس کو بھی آپ کام کروائی جا رہے ہیں کروائی جا رہے ہیں اس کو بھی ریس دینا پڑتا ہے تو یہ کہ پورا دن آپ بزی رہو سارے معاملات ٹیکل کرو ایک دو گھنٹے آپ کو میرے حساب سے ہر ایک کو جم میں جانا چاہیے کیونکہ آج کل ایک تو ڈیزیزز بہت بڑھ گئی ہیں صحیح پھر آپ بلیو کہ انہیں پورے دن کی تھکاوٹ ہوتی جیسے میں ٹین منٹ جم سٹارٹ کرتا وہ ساری تھکاوٹ آئے بہ جاتی اور اگر آپ جم نہیں بھی جا سکتے تو اٹلیس آپ ووک پر ووک پر چلے جائیں باہر بلکل آوالی بات یہ ہے جیسے میں ٹائم نہیں ہوتا تو میں اپنے باہر گلی میں ہی ووک کر لیتا ہوں کوئی 2-3 کلومیٹر صحیح اچھا یہ بتائیں کہ اب زندگی سے کوئی شکوا نہیں اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں اللہ تعالی نے جو دیا ہمارے حق میں بہتر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کچھ اللہ کا شکر ہے الحمدل اللہ everything is good ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ کپڑے کیسے پہننا پسند کرتے ہیں مطلب کوئی ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ شلوار کمیز آپ کو پسند ہے یا کوئی چینز ایسا کوئی ویسٹرن پر بھی پسند ہے یا نہیں شلوار کمیز نہیں مجھے شلوار کمیزیں میکسیز وغیرہ اور ڈیسینٹ سیمپل کپڑے زیادہ بھرے ہوئے کپڑے میں زیادہ پسند ہیں نہیں پہنکی جو میں مجھے جی کی ٹی شیرٹ اور جینز اس پر میں میں کمفرڈیویل فیل کرتا ہوں صحیح مطلب آپ کو ایری ٹائم آپ کو یہ میری طرح دینز اور ٹی شیرٹ اگر اگر نہیں ہے باہر گئے ہوئے ہیں کبھی کسی آوٹ آف سٹی تو میں سو بھی جاتا ہوں تو ایم کمفرڈیویل تو زندگی سے کیا سیتھا آپ زندگی سے مطلب یہ کہ سٹرگل اپنے حق کے لیے جو آپ سیکھیں اس کو کام کرنا چاہیے مطلب آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹائلنٹ ہے اور آپ اس کو چھپائیں اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں اور اس کو جو ہے نا یوٹلائز کریں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں اس کو چھپائیں نہیں اپنے ٹائلنٹ کو صحیح اپنے جو بھی ہر عورت میں ٹائلنٹ ہوتا ہے صحیح چاہے وہ کوکنگ کا ہو چاہے ان کو ڈیزائننگ کا ہو کپڑوں کے وارے سے کچھ بھی ہو ٹائلنٹ کے تب آپ اس کو جو ہے سب کے سامنے لے کر آئیں اور اپنے جو ہے گھر والوں کا ساتھ دیں اور جو ہے ان کا بازو بنیں بلکل یہی ہے کہ لائف میں تو سٹریکل سب سے زیادہ جو ہے اس نے بڑا کوش سکھایا بھی ہے اور وہ یہ کہ رہے ہیں فیملی اور فرنڈز کم فرسٹ صحیح لائف سے یہ سیچ ہے کہ یہ جو کرنے انکھلی کرنے اور اس کی آپ مدد کر سکتے ہو ویجائیور بھی میں آپ کریں اور جو آپ کسی کے لئے اچھا کر سکتے وہ بھی آپ کریں صحیح یہ ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے وقت گزر گیا بیوی بریجر میٹنگ اور بڑا اچھا لگا سیم ہیر اور انشاءاللہ زندگی رہی زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ضرور آپ کو مدد کریں گے اور پرگرام کا وقت فتم ہو جاتا ہے جناب بس یہی کہوں گا کہ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے کے بعد صلح اللہ سے مانگے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی آپ ایسی مدد کرتے ہیں جو وہ دنیا کے سامنے بتاتے وہ اس سے عزت نقص پہ ہر جاتا ہے تو اس راس کو افشاہ مت کریں بلکہ اس کی مدد کریں کیونکہ وہ بھی زندگی میں جینا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ